اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ حیدرباد جیل پر حملے کی منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا گیا ہے ٹی ٹی پی سے وابستہ چوران رے افراد کو حراشت میں لیا گیا ہے جن میں سے چھبیس کی سر کی قیمت مقرر تھے یہ بتایا آج کراچی میں پاک فوج کی ترجمان لفٹیننٹ جنرل آسن شلیم باجوانی انہوں نے کہا کہ دیشتگرد امڈی کی صحافی ڈانیل پول کے مقدمے میں سزای آفتہ مجرم امر سعید شے اور کور کمانڈر کراچی پر حملہ کرنے والے مجرم شہزاد احمد کو دہا کروانا چاہتے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر آسن باجوانی کہا کہ کراچی میں آپریشن شروع ہونے سے پہلے جرائم کے واقعات اروج پر تھے لیکن اب اس پر کسی حد تک کابو پا لیا گیا ہے اور کراچی کی خوشیاں بہال ہو گئی ہیدر آباد جیل بریک کا پلان تھا یہ پلان کوئی نائنٹی پرسنٹ ایگزیکیوشن کے لیے تیار ہو چکا تھا یہ گینگ میں جب یہ پلان کیا انہوں نے لطیفہ باد میں ایک گھر لیا اس گھر میں اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے پلاسٹک کے کنٹینرز کا کاروبار شروع کیا ہیدر آباد جیل میں دینیل پرل کیس خالد عمر شیخ کو انہوں نے ریلیز کرانا تھا اور جو آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا یہ کلپٹن کے اندر اس کا جو مین ایکیوزد ہے شہزاد احمد جو کنوکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی تین تیس سے چالیس لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی جن کو انہوں نے مارنا تھا اندر اور کوئی سو کے قریب پریزنرز کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی جن کو انہوں نے ریلیز کروانا تھا دیکھیں کراچی میں جو ٹیرریزم ہیں ہمارے تجزیہ کے مطابق جو دو بڑے گروپ ہیں ایک القاعدہ بڑے صغیر اور لشکر جھنگوی جتنے کراچی میں بڑے واقعات ہوئے اس میں یہ لوگ شامل تھے اور ان کے ساتھ کلوین تھا اس طرح تھا ٹی ٹی پی کا نائنٹی فور ہارڈ کور ٹیرریزم پکڑے گئے اور اس پورے گینگ کے اندر چھبیس لوگ ایسے تھے جن کے اوپر سگنیفیکنٹ ہیڈ مانی تھی کراچی کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو سپٹیمبر دو ہزار تیرہ میں رینجلز کا آپریشن سٹارٹ کیا گیا کراچی میں کریمنالیٹی بلکل پیک کے اوپر تھی لوگ آگواہ ہو رہے تھے بھتہ مافیا ہر طرف چھایا ہوا تھا ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی کیڈنیپنگ فور رینسوم ہو رہی تھی اور سٹریٹ کرائیم ایون شارہ فیصل کے اوپر لوگ لوٹے جا رہے تھے اور مرڈر کا میرے سے کوئی نمبر ہی نہ پوچھیں آپ سب کو سب معلوم ہے تو پھر رینجل آپریشن سٹارٹ کیا گیا دوسری جانب کراچی کے تین مقامات پر تین دستی بم حملوں کے بعد تھر تھلی مچ گئے حملے میں تین افراد زخمی ہوئے خوش قسمتی سے کوئی جان سے نہ گیا پہلا دستی بم حملہ مبینہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن پر ہوا اس حملے کے کچھ ہی دیر بعد دوسرا دستی حملہ کریم آباد میں لڑکیوں کے سکول کے قریب ہوا اور تیسرے حملے میں نوٹ نازم آباد کے ایک سکول کو نشانہ بنایا گیا پولیس نے بتایا کہ دستی بم کریم آباد کے فلائی آباد کی اوپر سے تھینکا گیا اور ان حملوں کا مقصد خوفوہی راست پھیلانا تھا وزیر علیہ سن نے ان مقامات پر حملوں کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی گزشتہ مہینے رینجلز کی چیک پوست پر بھی دستی بم تھینکے گئے ادھے پنجاب میں وفاقی وزیر داخلہ چودی نصار نے کہا کہ سکول کالج اور تجارتی مراقض کی سیکیورٹی کے لیے ایف سی اور پنجاب پولیس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے غور کیا جا رہا ہے اور شاید میڈیا سے منسلک افراد کو آٹوماتک ہتھیاروں کے لائسنس بھی دیے جائیں آج ہمیں جوئن کیا ہے سینیٹر طاہر حسین مشدی سے آپ کا تعلق اینکیو ایم سے ہے آپ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلی امور کے میمبر بھی ہیں ہمیں صروع پیجاز جوئن کریں گے لہور سے آپ کالنگار ہیں اور آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور پاکستان میں یومن رائٹس ووچ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری ہمیں جوئن کرے ہیں آپ وزیر مملکت برائے کیاڈ کیپٹل ایڈنسٹریشن ڈیویلپمنٹ ڈیویزن ہیں اور ہمیں پروگرام کے بقیہ حصے میں کاشیف مرزا جوئن کریں گے آپ آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈیڈیشن کے صدر ہیں مگر اس سے پہلے کہ ہم بات کریں میں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتی ہوں فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ویلنٹائنز ڈی کے اوپر پابندی لگائیں گے اور آج پشاور کے اندر بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ویلنٹائنز ڈی پر پابندی لگے گی اور انہوں نے پولیس کو کہا ہے کہ وہ مختلف سٹیشنری کی دکانوں میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیسی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو ویلنٹائنز ڈی کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کو وہاں سے اٹھا لیں اور کوشش کریں کہ یہ جو بین لگا ہوا ہے اس کو پوری طریقے سے ایمپلیمنٹ کریں تو ناظرین سوال تو یہ ہے کہ ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں جہاں پہ دہشتگردی کے بادل ہمارے پر منڈا رہے ہیں وہاں پہ پولیس جو ہے وہ لال غباروں کے پیچھے سٹیشنری دکانوں میں پھر رہی ہوگی میں نے لینا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ہم اپنے جو ہمارے گیس ہیں ان سے اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھی رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اپنے گیس کا تعلق پھر سے کرا دیتیوں سینیٹر طاہر حسین مسجدی آپ سینیٹ کے قائمہ کمیٹی برائے داخلی امور کے ممبر ہیں اور آپ کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ سے ہے صورت اجاز صاحب بہت ہمیں جوئن کر رہے ہیں کولم نگار ہیں آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور پاکستان میں یومن رائٹس بوچ کی نمائندگی کرتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب آپ وزیری مملکت برائے کیاڈ ہیں سب سے پہلے جو میں نے بات کی کہ اب پی ٹی آئے کی حکومت نے خیبر پختون خواہ کے اندر کوہاٹ کے اندر پشاور کے اندر ویلنٹائنز ڈے پہ بین لگا دیا ہے آپ کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو بہت ہی سپرائز ہوں یہ نہ تو وقت ہے اور نہ یہ ہماری کی کانسٹیوشن اجازت دیتی ہے ہماری کانسٹیوشن آپ کو اپنی زندگی بسر کرنے کی ہر طرح کی اجازت دیتی ہے آپ کے جو بیسک فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ انشرائنڈ انکرسٹیوشن اپاکستان ہیں اور ویسے بھی کسٹمز ٹیڈیشن پاکستان کے ہم لوگ ہمیشہ ہر چیز کو ایک برداشت والی کلچر رکھا ہے اور یہ تو وہی والی بات ہے کہ جی وہ طالبانائزیشن آپ کہہ دو یا دیش جو اب نئی چیز مسئیبت آگئی ہے پاکستان کے اس کی مائنڈ سیٹ آپ کہہ دو یا فنڈمنٹلزم اور پی ٹی آئی خیر وہ تو ہے وہ لیننگ اس کی ٹی پی پی کے ساتھ طالبان کے ساتھ کہ اس کے آفیس کھول دو تو ان کے ساتھ نیوشیئیت کرو اور وہ ہمیشہ ان کے سوفٹ رہے ہیں طالبان کی طرف اور الیکشن میں بھی ان کو بالکل کھلا اجازت دی تھی خیبر پکتونکہ میں اور ایون کراچی میں اور نیپ کو اور پیپل پارٹی کو نہیں اجازت دی تھی مگر اس کے اندر تائر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل ہے اور اے این پی بھی شامل ہے یہ بہت سپرائزی ہے کیونکہ سنا ہے کہ کوہارٹ میں تو دسٹکٹ ایدمنسٹریشن نے کیا ہے جو کہ پیوری اندر پروینچل گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے جی یو آئی سے بھی وہاں پہ شامل ہو اور جی یو آئی کا تو وہ لوکل ہو سوچتا ہے بٹی کمیشنر is under اور ان سے ہم کوشش کریں گے اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے اس کے پر ریاکشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں پیز ہمارا فون ضرور اٹھا لیجے گا ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سے رابطہ کریں پشاور میں پشاور میں بیری سپرائزنگ کہ وہاں پہ لوکل باڈیز نے کیا ہے لوکل باڈیز میں مجوریٹی پی ٹی آئی کیا ہے تاریخ صاحب آپ کی جانب میں آنگی یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فنکشن ہے یہ ویسٹ کا ایک فنکشن ہے اس لئے ہم اس کو رد کرتے ہیں اس کے باپابندی لگاتے ہیں اور جو پولیس ہے وہ جائے سٹیشنی شاپس میں گھومے تھے رہے اور جیسی چیز نظر آرہی ہے اس کو وہ اٹھا لیں تو پولیس جو ہے وہ یہ کام کرے گی کہ وہ دہشت گردوں کو پکڑے گی ہاں بسم اللہ الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ویلنٹائن جیسے زیادہ ایشوز ہیں ایسے جن پہ ہمیں بہت زیادہ اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر وہ سارے ہم نے حل کر لی ہیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ دن ہمارے لیے بہت اہمیت دینے والا ہمیں ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسٹ کا کلچر ہے آپ کے دن سو لا رہے ہیں میں ارز کر رہوں گی پہلا نکتہ تو یہ ہے میرا اس کو امپورٹنس دینے کی بات ہے زیادہ سے موزی و گفتگو بنا رہے ہیں اب مثال کے طور پر میں ابھی چار فروری کو ایک پروگرام میں گیا اور وہ دن تھا ورلڈز کینسر ڈے جو پوری دنیا میں کینسر کا عالمی دن منیا جاتا ہے میں سو فیصل یقین سے کہتا ہوں کہ سو میں سے نوے بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چار فروری کا دن کینسر کا عالمی دن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ والینٹائن ڈے سے زیادہ اس کے بارے میں آگئی رکھنا منانا اور ان لوگوں کے سب زاری ایک جیتی کرنا یا ان کے لیے یا پورے موشے کو اگاہ کرنا کہ کس طرح ہم اس سے بات سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں تو پرارٹی دینی چاہیے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے چودہ فروری جو ہے وہ سب کو وہاں میں بھی ہے میں نے یہ بات کی چار فروری کسی کو یاد نہیں ہے چودہ سب کو یاد ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ غیر ضروری سے ہمیت نہیں دینی چاہیے ہاں اگر آپ کسی کوئی ایسے ایسا کوئی فیل ایسا کوئی کام ایسا کوئی ایکشن جس سے کسی کے جذبات مجروع ہوں جس سے کسی کوئی تکلیف پہنچے دماغی طور پہ زینی طور پہ کسی بھی حوالے سے وہ تو سرہ سر میں سمجھتا ہوں جاتی ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں صروع اجاز کی جانب جاؤں ہمیں شاکت یوسف ضعی صاحب نے جوئن کر لیا ہے پاکستان طریقے انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں شاکت صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت نے مقامی حکومت نے اس وقت کوہارٹ کے اندر پشاور کے اندر ویلنٹائنز ڈے پہ پابندی لگا دی ہے کوئی خاص وجہ اس کی آپ کی جسنا کہ یہاں پہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی توجہ دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے شاکت یوسف صحیح صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جو مجھے آواز آ رہی ہے دیکھنے بات یہ کہ ہماری حکومت میں اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے نہ ہی اس کو ہمی چہہیت پہیں سرزلہ کوہارٹ میں لگائی ہے اور پشاور میں لگائی گئی ہے یہاں پہ مختلف پارٹیوں کی حکومتیں بنی ہیں ہر دسٹک میں خوش طرقہ طور پہ لگائی گئی ہے آپ کی بھی جماعت اسکندر شامل ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے این پی بھی شامل ہے نہیں نہیں وہ نازِم آلہ جو ہے وہاں کا اس میں لگائی ہے اس میں ہماری کوئی غصب ہے نہیں ہے اور باپ آسین صاحب وہاں کے نازِم ہیں آپ کی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سر نہیں، کوہار کی میں بات کر رہا ہوں میں پشاور کی نہیں بات کر رہی ہوں نہیں، کوہار میں کچھ کوئی لگائی ہے کوئی ایک سپہ پندی نہیں لگائی لیکن میں آپ کو فراؤں گی اس کی کوئیmersی نہ ہی ہماری کلچر کا حصہ تو نہیں ہے کہ ہم اس سے وقت نہیں لگائیں اندھا لگائیں چیزوں کو یاد ہی نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہوتا کیا ہے بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنے ایشو بنا کے پیش کریں تو ٹھیک پابندی لگائیں جس نے بھی لگائی ہے شاکت یوسف زائی صاحب ٹھیک پابندی لگائی ہے میرے خال سے اس کو ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی میرے خال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک ہر آدمی کے اپنا مسئلہ ہے کوئی دیکھیں نا سگریٹ جو ہے وہ سیاد کے لئے موزر ہے اس سے لکھا بھی ہوتا ہے آجا سر یہ بتائیے کہ ارباب آسن صاحب آپ کے جو ظلہ نازم پشاور میں ابھی ان کا فون بن جا رہا ہے کیا آپ ان سے رابطہ کریں گے کیا آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے آسن صاحب جائے نا اس وقت اجلاس جاری ہے میں ابھی اٹھ کے آیا ہوں ٹھیک ہے کوہارڈ کے جنازی میں آلا ہے ان کی طرف سے اشتہار صلاح کے لئے اس پر پابندی ہے لیکن ان کا ذاتی چونکہ اب آپ کو پتہ ہے دیوال ہو چکے ہر جس سے کیا اپنا اختیارات ہیں ہر اس کے اپنے اختیارات ہیں اور انہوں نے اپنے اختیار استعمال کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایزگرد کی جو جس سے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شوکت صاحب ہمیں جوئن کرنے کا صوروپ میں آپ کے جانے باؤں گی اور انہوں نے بات اپنی کر دی ہے پتہ نہیں اب اس کے بعد کیا ردعمل آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مگر ایک بہت اہم ایشو ہے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کراچی کے اندر پریس کانفرنس کی ہے ہمیں اس لئے حیرانگی ہوئی چونکہ جتنے بھی یہ سارے انسیڈنٹس ہوئے تھے یہ کچھ سال پہلے ہوئے تھے دوہزاد بارہ میں کامرہ کا ہوا دوہزاد تیرہ کے اندر آئی ایس آئی کے ہیڈکورٹر کے اوپر سکھر میں اٹیک ہوا پھر کراچی ایپورٹ اٹیک دوہزاد چودہ میں ہوا تو کیا ضرورت پڑی کہ آج کے دن انہوں نے یہ پریس کانفرنس کیا خیال ہے دیکھیں اس میں میدے لگتا ہے اگر آج کی پریس کانفرنس سنیں تو ایک بنیادی بات انہوں نے یہ کی کہ جو دہشتگردوں کے نیتورکس ہیں جو آپ نے کلپ چلایا بھی جو وہ کلوجن میں کام کر رہے ہیں ان کا استراک ہے اچھا یہ ریاست کی طرف سے آنا ایک خوشائن بات ہے کیونکہ بہت پچھلی دو دہائیوں سے بلکہ تین دہائیوں سے ایک تنقید یہ تھی کہ شاید تفریق ہوتی ہے کہ کوئی کسی قسم کا دہشتگرد ہے یا ملٹنٹ ہے کوئی کسی قسم کا تو اگر ایک تو انہوں نے یہ بات کی جو اہم بات تھی کہ جی الکائدہ برسغیر تحریک طالبان پاکستان اور لشکر جھنگوی جو ہے ان کا ایک قسم کی کوئیلیشن ہے دوسری بات ہے ابھی ٹائمنگ کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر آپ دیکھیں اس پریس کونسنس کو تو کارکردگی کی بات ہے کہ جی کرائم پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے اور ہم نے کیا کیا کارکردگی کی اور جو کہ کارکردگی کچھ حد تک دہشتگردوں کے حوالے سے کرائم ریٹ نیچے گیا تو ہے دیکھیں کرائم ریٹ نیچے گیا ہے لیکن اس پہ کچھ ڈیو پروسس کے جو کنسرنز ہیں وہ تو ہیں وہ بارحال اس پہ بھی بات کریں گے میں اس سے پہلے سے یہ کیوں ضرورت پیش آئی دیکھیں لیجٹمیسی چاہیے ہوتی ہے جب ریاست طاقت کا استعمال کرتی ہے تو وہ کوئی خالی سریعن قانونی سوال نہیں ہوتا وہ سریعن ایک طاقت کے استعمال کا سوال نہیں ہوتا اس کو ایک اخلاقی اور سیاسی لیجٹمیسی چاہیے ہوتی ہے اور کراچی میں مسئلہ کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کراچی جب سندھ حکومت سندھ اسیمبلی نے یہ تھوڑے ان کے تحفظات تھے بہت سیریس نویت کے تحفظات تھے رینجرز کی پاور کی ایکسٹینشن پہ ایمکی ایم کے ہم نے دیکھا تحفظات تھے بہت سنگین نویت کے ہیں ایمکی ایم ایکشن جیت گئی تو میرا خیال ہے کہ ایک کوشش یہ بھی تھی کہ جو لیجٹمیسی ہے اس سارے ایکشن کی ریاست جو طاقت استعمال کر رہی ہے اور اس کے جو نتائج ہیں تو اس کو آئی ایس پی آر کا یہ تھا کہ پبلک ریلیشننگ مجھے یہ لگتا ہے ایک طرف مجھے شکل یہ بھی بات لگی کہ جو ہیدر آباد ویرہ کی بات ہے ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید رینجرز کا جو ایکشن کا سفیر ہے شاید کنسیدر ہو رہا ہو کہ اس کو کراکی سے بڑھایا جائے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے یہاں پہ تائر صاحب بیٹھے میں آپ کی جانے میں آؤں گی ایم کیو ایم کی وہاں پہ جسے کہتے ہیں ایک ہولڈ ہے ہیدر آباد کے اندر اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ ہیدر آباد جیل کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے وہ لطیفہ آباد نمبر پانچ سے انہوں نے ایک گھر وہاں پہ کرائے پہ لیا آپ کے پاس کیا معلومات تھیں اور آپ کا کیا ریاکشن ہے کہ آپ کے گھر کے اندر سے ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اگر آپ ایم کی ایم کے ریکورٹ دیکھیں تو الطاف حسین صاحب کے بھی تقریریں اگر آپ جو پورے پاکستان کے ہر چینل پہ نشر ہوتی تھی وہ دو سال تین سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ تالیبانائزیشن کراچی اور سراؤننگ ایلیاز میں ہو رہی ہے حکومت سم آو دی آذر وہ دنائیل موڈ میں چلی جاتی تھی اور جب آپریشن بھی ہوا فیڈرال اور پروینچل گورنمنٹ اور باقی پارٹیز بھی وہ سب ہستے تھے کہ اپنے باقی ہیں تو آپریشن بھی جب ہوا تو ہمیں شور مچایا ہمیں مانگا آپریشن مانگا ہمیں انکل کیونکہ ہمیں پتا تھا سٹراؤنگ ہورڈ آف لشکر جنگوی کا ہمیں پتا تھا تالیبان کا ہمیں پتا تھا کرمینل گینگز کا مگر وہ انفورچنٹلی اپلیٹسائز کیا گیا جیسے کہ انہوں نے کہا ہم کبھی بھی آپریشن کے خلاف نہیں تھے ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے ہم تو ہماری دیمانڈ ہے کہ یہ پورے سندھ میں ہونا چاہیے اور اباب بورد ہونا چاہیے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان اکورڈنس و دلو ہونا چاہیے ان دیو پروسس اف دلو ہونا چاہیے جو اب نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں سات ہزار آٹھ ہزار آدمی آپ نے پکڑ رہے ہیں جی تو وہ کورٹس میں آپ لے کے جائیں آپ جج جوری اور ایکسکیوشنر نہیں ہیں آپ لو ان فورسنگ ایجنسیز ہیں آپ اریسٹنگ ایجنسیز ہیں آپ اچھا کام وہاں تک کر رہی ہیں آگے کچھ نہیں کر رہے آگے آپ ان کو لے کے جائیں اس وقت آپ بپاپ کی حکومت جو ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں رینجز جو ہے وہ ڈائریکل انٹیرم انیسٹر کے نیچے آتے ہیں انٹیرم انیسٹر صاحب خود تو کراچی اتنا جاتے نہیں کراچی ہم نے ان کو اتنا دیکھا ہے مگر یہ جو بات کریں کہ جو جو پروسس آف لاو ہونا چاہیے اس روپ پر یہ بات کریں کبھی آپ کی جماعت کے اندر یہ بات ہوئی کہ جی ہم ان کے پر تھوڑا سا حاوی ہوئیں کہ آپ جو پروسس آف لاو تو کریں وزیراعظم نے کچھ کوشش تو کی تھی یہ سوالے سے میں بڑا حران ہوں ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رینجز کو یہ اختیارات دیئے ہیں جو ماورہ آئین ہے یا ماورہ قانون ہے بلکل یہ ایسی بات نہیں ہے بہت بڑا گلہ کسی دور میں اور اس دور میں اس دور میں کہ جب سندھ میں پاکستان پیولز پارٹی کی اور ایم کی ام کی مشترکہ حکومت رہی ہے اس دور میں ٹارگٹ کلنگ کے سب سے زیادہ تھی بتہ خوری سب سے زیادہ تھی یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے اور باوجود بہت سارے دعویوں کے کہ ہم اس کو کم کر رہے ہیں ہم کراچی میں آپریشن لانچ کر رہے ہیں لیکن یہ جماعتیں کچھ نہیں کر سکیں وہاں پہ دونوں مشترکہ طور پر حکومت میں تھی اور مرکز میں بھی پاکستان پیولز پارٹی کی حکومت تھی ہمارے طور میں جب ہم نے اس آپریشن کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کہ ہم نے یہ کیا کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو باشمول امتیم اور پاکستان پیولز پارٹی نے کانفیڈنس ملیا سر ہسٹری ہم سب کو آگے 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 سوال یہ ہے کہ میں آپ کے سوافر میں جائیں میں مکمل کرتا ہوں اب اس میں یہ کہ ہمارے دور میں جو ایکسٹراجیوڈیشل کلنگ ہے وہ بھی اس پہ نہ صرف کم ہوئی ہے بلکہ اس پہ اب تو الزام بھی کوئی نہیں لگا رہا ایکسٹراجیوڈیشل کلنگ ہے مطلب یہ ہے کہ جو مشکور کے الزام ہوتے ہیں اگر شخص کو پولیس مقابلے میں یا ویسے کہ وہ مارا گیا ہے تو جان بوچ کے مارا ہے میں اس کی مات کھل کے کر رہا ہوں ہمارے دور میں تو وہ الزام بھی نہیں لگے اور رینگلز کو جو اختیارات دیئے گئے ہیں ان کی اختیارات سنگ گورنمنٹ نے بڑھائے ہیں اور ان اختیارات کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے امن آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور وہ اپنے کبھی بھی اپنے آئین سے اور اپنے آئینی اختلاف سے اختیارات نہیں کر رہے امن کو آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں صرف اجار صاحب آپ یومن رائٹس وچ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تاریخ فضل چودی صاحب کی آپ نے بات چھونی انہوں نے کہا جی کم از کم ہمارے دور میں ایکسٹر جوڈیشل کلنگز نہیں ہو رہی دیکھیں اس پہ تو میرا میں اختلاف کروں گا ایکسٹر جوڈیشل کلنگز تو ہو رہی ہیں کراچی میں اور اگر آپ دیکھیں تو پولیس افسران کی یا رینجر کی تو وہ یہ بھی دنائی نہیں کر رہے کہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں اور بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رینجر کا کوئی نیت کا مسئلہ ہے اچھا رینجر دنائی نہیں کر رہے کہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگز نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں یہ بات اگر آپ بات کی سنیں تو یہ تو لبات ہو رہی ہے ان کی ریزلٹس کیا ہیں اور کرائیم نیچے گیا ہے مانتے ہیں مجھے اس میں اتراز کیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے جو ملیٹرائیزیشن آف لاو انفورسمنٹ ہے جو پیرا ملیٹری فورسز ہوتی ہیں وہ اس کام کے لیے ترین نہیں ہوتی ہیں کہ وہ آدمی کو اریسٹ کریں اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں اس کے ساتھ تفتیش کریں اچھا آئے دی جی آئیس پی آس آپ نے فرمایا کہ ہم نے پولس کو دیئے ہیں بہتکل وہ تو اچھی بات ہے مگر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا جو پرابلم ہے وہ بہت کمپلیکس ہسٹوریکل پرابلم ہے جس میں ایک کرمنال اکانومی ہے جس میں ایتھنک فالت نائنز ہیں جس میں ایک موشی سیاسی پرابلم ہے جس کو اگر آپ بل فرز مان لیا کہ یہ بہت ایمپیکٹ ہے رینجرز کے آپریشن کا جب یہ رینجرز واپس چلے جائیں گے آپ نے کیا سیویلین سٹیٹ کی کپیسٹی بھڑائی ہے اتنی کہ وہ یہ کنٹینیو کر سکے پیس یعنی کہ یہ کوئی ٹائم لیمٹ کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے دیکھیں رینجرز کا بنیاد بھی سکولوں کے حوالے سے ابھی تک جو وہاں پہ پاکستان کی جو سٹوڈن فیڈریشن ہے جو ان کی باڈی ہے وہ کہتی کہ ہمارے پاس اتنے ابھی تک وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے سکولوں کو محفوظ کر سکیں میں کے گزارے سے ہے چونکہ آپ جو ایڈوکیشن ہے یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے لہذا میں دوسرے صوبوں کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکتا لیکن چونکہ جو میری وزارت ہے وزارت ہے کیپٹیل ایڈمسٹریشن ان ڈیولپمنٹ اس میں ہمارے اسلامباد کے جتنے تعلیمی دارے ہیں وہ اس کے زیرے اتمام ہیں تو میں مختصر آپ کو یہ ارز کر دیتا ہوں کہ ہم نے خاطرخواہ انتظامات پسلی بخش انتظامات الحمدللہ اسلامباد میں سکولوں کی سکیورٹی کی حوالے سے اٹھائی ہیں ابھی اس وقت جو ماضی قریب میں جو چیزیں ہوئی ہیں ورنہ بہت پیسے چلائے گا بہت لمبی تفصیلات ہوگی اٹھارہ کروڑ پر کی رقم ہم نے صرف چار دیواری جو سکولوں کی ہیں انہیں اونچا کرنے کے لیے اور خاردار تارہن لگانے کے لیے دیئے ہیں اور وہ کام تقیباً مکمل ہو چکا ہے اسلامباد کے تمام سکولز اور کالجز میں کم از کم چار چار سکیورٹی کیمرز کنسیب ہو چکے ہیں سکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا جو لوکل پولیس ٹیشنز ہیں ان کے ساتھ بہرہاست ایک ہاٹ لائن پر رابطہ تمام سکیورٹیوں کا کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو پرامنسل صاحب نے اسلامباد کے سکولوں کو اور کالجز کو موڈل بنانے کے لیے ایک خصوصی ایڈکیشن ٹرانسفورمیشن پلان جو ہے اس کا اعلان کیا ہے کہ اس کے طرح بائیس سکول ہم ٹرانسفورم کر چکے ہیں انفرسٹرکسر کے حوالے سے اور باقی بہت اور جس میں چیزیں ہیں لیکن اس پرگرم میں بھی ان سکولوں کی سکیورٹی کو فول پروف بنانا یہ اس کا حصہ ہے وہ پرگرم کے پیت الگ سکولوں کی چار دیواریوں کو مضبوط خاردار داریں لگائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی حرص کر دوں کیونکہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی کہ سکیورٹی گارڈزن کو دیے گئے ہیں چوکیدار وہاں پر آلڈی موجود ہیں انہیں ہم ایکوپ کر رہے ہیں کل ہماری بھی میٹنگ ہوئی ہے یہاں پر اور وزیر داخلہ نے اس کو چیئر کیا ہے یہ آخری آخری جملہ وزیر داخلہ نے اس کو چیئر کیا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ ابھی اندیا دیا ہے کہ ہم ایسی کے گارڈز بھی ایک نومینل پرائیس کی اوپر آپ اس پر غور کر رہے تھے نہیں غور نہیں کر رہے تھے ابھی دیں گے آپ مطلب یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی طرف سے یہ ہمیں ایک ریایت دی گئی ہے کہ ہم ایسی کے گارڈز آپ کو بڑی ایک نومینل قیمت کی اوپر ہم ان کی سرسز آپ کو دے سکتے ہیں تو یہ تمام وہ ایک دعماد ہے جس کے دعا میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ السلام بات کی سکیورٹی ہے وہ بہت بہتر ہے اور فول پروپ سکیورٹی ہے کاشی مرزا صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں کاشی مرزا صاحب بہت مختصر بات کریے گا آپ آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈیریشن کے صدر بھی ہیں تاریخ صاحب کی بات آپ نے سن لی آپ مطمئن ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو بڑی کلیر ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اسلام آباد کی حدد تو میں تو پورے پاکستان میں اس میں دیکھا ہوں ایسا قطن نہیں ہے اگر ایسے ہے تو ابھی بھی آپ کے ٹی وی بھی دیکھا ہے یہ سندھ کے اندر بھی واقع ہویا اور اس وقت بھی پنجاب کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں اگر تو یہ ہنڈر پرشن ہو چکے ہیں تو پھر یہ سکولوں کے اوپر جو جلوار کی گئی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی تیس ہزار سکیورٹی گارٹ کی گورنمنٹ پنجاب نے ایک ایڈورٹائز کیا تھا جس کے انتہت ان کے اپنے جو پبلک سکول تھے ان میں چالیس ہزار سکول ہے تھے جہاں آپ کے سکیورٹی گارٹ نہیں ہے جس کو اشتیار بھی دیا گیا لیکن پھر اس کو فل نہیں کیا گیا لہذا وہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا اتنی بڑی تعداد اور کروڑوں میں بچے ہیں بالکل فول پروف نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ جو آپ تو اویلیبل فیسیلٹی ہیں پرائیوٹ سکیورٹی گارٹ کی وہ آپ دیکھیں زیادہ تر تیاریدار بندے ان کو وردیاں پہنائی جا رہی ہیں اور وہ بھی اتنی تھوڑی تعداد میں ہیں کہ وہ تو کسی طریقے سے بھی سکمل ہو نہیں سکتے ساشت صاحب we get your point ساشت صاحب دیکھیں مشکل ان کے لئے بھی مشکل ہے ان کے لئے بھی مشکل ہے ظاہر ہے وہ اس قسم کی سکیورٹی نہیں فرام کر سکتے جتے کے سکول ہیں مگر کیا یہ آؤٹ اوڈ باکس تنکنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ میں جہاں پہ سکولوں کے اندر اتنے اٹیکس ہوتے ہیں تو انہوں نے انٹرنیٹ آن لائن کوشس بنائے ہوئے نہیں ہے بہت دیکھئے وہ تو بہت ہی آگے ادوانس چلے گے ہم لوگ تو ابھی تک چوکیدار سسٹم کے اوپر ہے تو زمین آسبان کا فرق ہے راکٹ سائنس اور ایک دو گننے والی بات ہے کوشش گورنمنٹ کتنی بھی کرے یہ کبھی بھی پوری سکیورٹی سارے سکولوں کو نہیں دے سکے گی یہ فگرز میں impossible ہے اگر پورو پاکستان آمی کو بھی ڈیپلوئی کر دیا جائے تو حل کی طرح ہے حل یہی ہے کہ better law and order سب سے پہلے تو law and order situation کو improve کرو اور ابھی finally ہم لوگ on the right track ہے even in کراچی جبکہ جو law enforcing agencies کی جو attention تھی وہ MQM کے ہی خلاف تھی اب بالکل clarify ہو رہا ہے کہ طریقے طالبان والے تھے اور criminal gangs ہیں حضور حضور بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تین سو آدمی مار رہے ہیں ان کے کہنے پہ پانسو مار رہے ہیں ان کے کہنے پہ تو میں بتا لیتا تھا ان کے کہنے پہ تو یہ چیزیں سب آ رہی ہیں تو مطلب clarify ہو رہا ہے اور law enforcing agencies بھی ان کے اوپر ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک umbrella ہے چاہے اس کو آپ القاعدہ کہہ دو ہو چاہے آپ اس کو کچھ کہہ جبنی ہی بینڈ اس میں کوئی شک نہیں یہ سب مک together ہیں یہ سب ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ میرے questions بھی آپ بلکت سیکھ کہہ رہے ہیں آخری بات میں کرنا چاہوں گی شروع پیجاز صاحب بہت مختصص ہمیں بتائیے گا کیا حکومت کو آپ کرنا چاہوں گی